انسان تو ہے کیا تجھے ناز کس بات پہ ہے ما غرقہ برب کل کریم تجھے کس چیز نے مغرور کیا ہے تیرے پاس ہے کیا دولت، حسن، جوانی، اقتدار، صحت وہ چیز تو بتا کہ جس میں تجھے ناز ہے اس کی توفیق کے بغیر تو تُو ایک قدم نہیں چل سکتا تُو سانس نہیں لے سکتا تو پھر ناز کس بات پہ ہے، حرور کس بات پہ ہے اور اسی کا در چھوڑ کے بھاگ گیا جس نے تجھے زندگی دی اسی کی دہلیز سے بغاوت کر گیا جس نے تجھے تخلیق کیا اسی کے حکموں کو توڑ رہا ہے جو تجھے زندگی کی ساری بہاریں بہم پہنچا رہا ہے پانچ مرتبہ آواز آتی تھی ہی آلالسولا، ہی آلالفلا آجا نیکی کی طرف، تُو نے کبھی پروائی نہیں کی لیکن صبح جب اٹھتا ہے تیرا رزق بند نہیں ہوا ہوتا تجھے ناشتہ اس طرح ملتا ہے، تجھے آپسی جن تازہ ملتی ہے تجھے نعمتیں نصیب ہوتی ہیں بتا کائنات میں کوئی ایسا بھی ہے جس طرح تیرا رب ہے ما غرقہ بے رب بے کل کریم وہ شیع کونسی ہے جس نے تجھے کریم رب سے غافل کر دیا تو آجا پلٹ کے تو اس آیتِ کریمہ میں بھی اسی عنوان کو موضوع سخن بنایا گیا اللہ سے ڈرنا اس مفہوم میں ہے کہ بندہ ڈرتا ہے کہ مالک کہیں ناراض نہ ہو جائے وہ روٹ نہ جائے میری زندگی کا سارا حسن اس کی رضا سے ہے اور اگر وہ روٹ گیا تو میرے پلے رہے گا کیا دیکھئے جب اللہ روٹتا ہے، ناراض ہوتا ہے تو رزق بن نہیں کرتا اللہ ناراض ہوتا ہے تو آکسیجن بن نہیں کرتا سورج کو حکم نہیں ہوتا کہ فلا میرا نافرمان ہے تیری کرنے اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے چاند کو منع نہیں کیا جاتا فلاں کے آنگن میں چاند نہیں بکھیر نہیں آکسیجن روک دی نہیں جاتی کھانے روک نہیں دیے جاتے جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے ہدایت روک دیتا ہے اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو من اُلڑ جاتا ہے اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق نہیں ملتی اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو خشیت الہی کے جذبے چھین لیے جاتے ہیں تو وہ یہ دولتیں لے لیتا ہے بندہ سمجھتا ہے میں نماز پڑھنے نہیں جاتا اور تو کون ہے نا جانے والا وہ بلاتا ہی نہیں ہے تجھے توفیق سجدہ ہی نہیں دیتا ہے تو تو کون ہے تو تو بھاگتا ہوا جائے یار کسی کو کارڈ آیا ہو کسی منسٹر کا تو وہ کئی لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے آج کل تو وہ شیئر کر دیتے ہیں مجھے فلاں نے بلائے ہیں تو لوگ جلیاں ڈالتے ہوئے جاتے ہیں فلاں نے بلائے تو رب نے بلائے ہو تو کوئی جائے نہ اور میاں تجھے اس نے پھر بلائے ہی نہیں تیرے سے ناراضگی ایسی ہے کہ تیرے کانوں سے آواز تو ٹکرائی ہے لیکن تیری روح تک نہیں پہنچی اس نے روک دیا ہے راستے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے کانوں میں پردے ڈال دیتے ہیں ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیتے ہیں ان کے دل پر پردے ڈال دیتے ہیں تو بندہ کہتا ہے میں نہیں پڑھتا تو کوئی نہ پڑھنے والا وہ تمہیں بلاتا نہیں اس قابل نہیں سمجھا گیا کیونکہ تو نے اس کے حکموں سے مو موڑا اس کی فرمبرداری کو چھوڑا تو پھر اس نے ابھی تجھے رانتا ہی درگار کر دیا اور بٹکتا پھر صویر سے لے کا شام تا کس کس کو سلوٹ کرتا ہے لیکن تجھے توفیق نہیں ہوگی اس کی حضور سجدہ ریزی کی اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا کوئی سجدہ ریزی نہیں کرتا اللہ کے حضور جھکنے کی اگر کسی کو عادت نہیں تو وہ مت سمجھے کہ میں نہیں کرتا اللہ اکبر اس سے چھین لی جاتی ہے توفیق چھین لی جاتی ہے توفیق تو اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ ہم سے کبھی بھی اپنی توفیق نہ چھینے ہمیشہ ہماری پیشانیوں کو سجدے نصیب کرتے ہیں وہ کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اللہ اکبر یعنی اس سے محبت کرتے ہو تو اس کی ناراضگی سے ڈر جاؤ کہیں وہ روٹ نہ جائے وہ ناراض نہ ہو جائے کہ ایک دن حضور کا درائے رحمت جوش میں تھا اور حضور نے فرما عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ نہ کرلوں کہ میں نے کیا مانگنا ہے تو فرمایا کہ جاؤ مشورہ کرلوں مشورے کی اجازت بھی ہو گئے میں اپنے والدگرامی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے اور رحمت کا بڑا برس رہا ہے حضور نے فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو یہ اتنا سنہری موقع ہاتھ آیا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی مانگو تو اہم شئے مانگو تو آپ کی خدمت میں حضور سے اجازت پا کے حاضر ہوئی ہوں مجھے بتایا جائے کہ میں حضور سے کیا مانگو تاکہ کوئی چھوٹی چیز نہ مانگو بڑی چیز مانگو حضور ابوبکر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ میراج کی خلوت خاص میں اللہ نے آپ سے جو راز کی باتیں کی تھی ان باتوں میں سے ایک بات بتا دو مانگا بھی تو علم مانگا اور عائشہ میرے سے وعدہ کرو جو حضور بتائیں مجھے بھی آ کے بتانا ہے ام المومنین حاضر خدمت ہو گئیں حضور نے پوچھا عائشہ مشورہ ہو گیا کہا جی حضور ہو گیا کہا مانگو کیا مانگتی ہو کہا حضور میراج کی خلوت خاص میں جب اللہ کے حضور آزد ہوئے رب نے آپ سے راز کی باتیں کی تو ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیں حضور مسکرہ پڑے اس بات پہ مسکرائے ہوں گے میرے یار غار کا انتخاب کیسا ہے یا اس بات پہ مسکرائے ہوں گے کہ راز کی بات بتا دوں تو راز راز نہ رہا لیکن وعدہ کیا تھا کہا عائشہ سنو جب میں قربے خاص میں پہنچا تو میرے مالک نے مجھ سے راز کی جو باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ تھی محبوب تیری امت میں سے کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو میرے اوپر لازم ہے بغیر حساب کے جنت عطا کروں ام المومنین بہت خوش ہوئی اور اپنے والد گرامی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو کے پاس آئیں اور ساری کہانی سنائیں بہت خوش تھی لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو نے سنا تو رونے لگے تو ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا میرے والد گرامی یہ بات رونے والی تو نہیں ہے ہم بساوقات کسی دکھی کے کام آ جاتے ہیں کسی کا دکھڑا بیٹھ کے سن لیتے ہیں کسی کی ڈھارس بنا دیتے ہیں کسی کے کام آ جاتے ہیں یہ تو بخشش کا بہانہ آتا آ گیا اور آپ اس پر رو رہے ہیں تو فرمانے لگے عائشہ اس کو معکوس بھی پڑھو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا اس کا دوسرا رخ یہ ہے اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو سیدھا جہنم میں جائے گا میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا تو آج کی اس مجلس کے اندر کیا یہ دو باتیں میں اور آپ اپنے پلے بان سکتے ہیں ایک کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے حقوق اللہ میں سب سے اہم چیز نماز ہے اور پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہی ہوگا اللہ مجھے آپ کو پانچ گانہ نماز کی توفیق نصیب کرے اور ہمیں توفیق نصیب کرے کہ ہم کسی کے دل شکستگی کا سامانہ کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے سامنے سے نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں پانچ مرتبہ وہاں سے غسل کرتا ہو صحابہ مجھے بتاؤ اس کے بدن پہ کوئی میل کو چیل رہے گا تو صحابہ نے ارز کی اے اللہ کے رسول اس کے بدن پہ کوئی میل کو چیل نہیں رہ سکتا جو دن میں پانچ مرتبہ غسل کرتا ہے فرمایا یہ پانچ نمازوں کی مثال ہے جو پانچ نمازیں پڑھتا ہے اس کے بدن پہ گناہوں کا میل نہیں رہتا ہے اللہ اسے ستھا کر دیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کا وقت درمیان میں جتنا وقت ہے اس کے جتنے گناہ ہیں دوسری نماز ان گناہوں کا کفارہ ہے حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو عثمان سفر پہ جا رہے تھے پت جھڑ کا موسم تھا ایک درخت آیا جس کے پتے زرد ہو گئے تھے حضرت سلمان فارسی نے شاخ پکڑی اور جھٹکا دیا سارے پتے گر گئے تو کہا ابو عثمان تُو نے مجھے پوچھا نہیں کہ یہ میں نے کیوں کیا ہے حضرت ابو عثمان نے کہا میں نے نہیں پوچھا آپ بتائیں آپ نے ایسا کیوں کیا ہے تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ایک دن میں رسول اللہ کے ساتھ تھا سفر پہ تھا ایسے ہی ایک درخت آیا جس کے پتے زرد ہو چکے تھے حضرت نے شاخ پکڑی جھٹکا دیا پتے گر گئے حضرت نے مجھے دیکھا اور کہا اے سلمان تُو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے تو میں نے کہا بندہ نواز آپ بتا دیں آپ نے ایسا کیوں فرمایا ہے فرمایا سلمان جس طرح میں نے اس شاخ کو جنبش دی اور اس پر کوئی بھی پتہ نہیں رہا سارے گر گئے جب بندہ نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے بدن کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے میرا خیال ہے کہ آپ سارے لوگ نمازی ہوں گے اور میری ماں بہنے اور بیٹی ہیں جو تشریف لائی ہیں انہیں بھی پانچ گانہ نماز کا شعور اور توفیق نصیب ہوگی آج ہم یہاں سے عظم کر کے جانا ہے کہ ہمارے خاندان میں ہمارے رشتہ داروں میں ہماری اولادوں میں اگر بدقسمتی سے کوئی بے نمازی ہے تو آج عظم کر کے جائیں کہ وہ بے نمازی نہ رہے اتنے زور سے تبلیغ کریں گے کہ وہ نماز پڑھنے پہ مجبور ہو جائیں یہ اولاد کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے ساری رات اولاد جاگتی رہے اور جب نماز کا وقت آ جائے تو ماں کہتی ہے بیٹے سو جا اب تو ازان کا وقت ہو گیا حالانکہ چاہیے تھا کہ اب تو اٹھ جا اب ازان کا وقت ہو گیا لیکن ماں اس وقت اگر سلا دے تو کیا یہ گوارہ کرتی ہے کہ میرا بیٹا جہنم کی آگ میں جلے ماں اپنی اولاد کو جگائے اس سے ہمدردی یہ نہیں ہے کہ اب اس کو سونے دے بیچارہ ساری رات جاگتا رہا ہے ساری رات جاگنے کا اسے حکم کس نے دیا تھا سجر کے وقت جاگنے کا حکم ہے جب رحمت اللہ کی بٹ رہی ہے تو اس کو بیدار کرے اس کو جگائے کڑکتی دھوپ ہے آج کل موسم کتنا گرم ہے تو اگر بچہ دھوپ میں کھڑا ہو اور اس کے پاؤں جلس رہے ہو تو ماں گوارہ کرتی ہے بھاگ کے اچھک لے گی بچے کو کہ میں اسے دھوپ سے تمازت سے گرمی سے بچا لوں تو کیا حشر کی کڑکتی دھوپ میں بیٹا پسینے میں شرابور ہو اور وہ پسینہ آگ سے بھی زیادہ گرم ہو تو کوئی ماں یہ گوارہ کرتی ہے یقیناً نہیں کرتی تو نہیں کرتی تو اس کو اپنی اولاد کو پنج گانا نماز کا خوگر بنانا ہوگا نماز کی توفیق اللہ سے مانگو آج کے اس اجتماع میں یہی پیغام ہے اور یہی دعوت ہے اور یہی قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ ہے ایک بار نہیں دو بار نہیں دس بار نہیں بیس بار نہیں سو بار نہیں قرآن حدیث کے اندر ساڑھے سات سو مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے اب ذرا غور کیجئے ایک مرتبہ کہہ رہینا کیا کافی نہیں ہے لیکن ساڑھے سات سو مرتبہ تمہارے کریم رب نے تمہیں بار بار کہا ہے تمہارے کریم رسول نے تمہیں بار بار کہا ہے کہ نماز پڑھو تو اگر ہم اتنی بار سننے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے اور دوسری بات ہے کہ اتنی تاقید کی گئی ہے اتنی تاقید کی گئی ہے تو یہ کتنا بڑا جرم تھا نماز کا ترک کرنا کہ بار بار کہا گیا ہے ایک شخص نے حضور کی خدمت میں سوال کیا حضور لوگوں میں سب سے اچھا شخص کون سا ہے تو آقا کریم نے کیا جواب دیا جس کی عمر زیادہ ہو عمل اچھے ہوں تو کافی لوگوں میں سب سے شریر آدمی کون سا ہے سب سے برا آدمی کون سا ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل برے ہوں بڑا ہو جائے برائیاں نہ چھوڑے ہڈیاں کم بن گوڑے کھڑکن تے بدیوں باز نہ آئے ہوں جیو مرد دلے رہا وہ کہہ در نانا بن گیا دانا نہیں بنا تو جس کی عمر زیادہ ہو لیکن اس کے عمل کرتوتیں اچھی نہ ہو بڑا ہونے کے باوجود بھی شرارتیں کرتا ہو دو آدمیوں کو لڑاتا ہو میاں بی بی کے درمیان تنازے کھڑے کر دیتا ہو خاندانوں کے اندر شر پھیلاتا ہو لڑائیاں پیدا کرتا ہو متقبر ہو اس کی چال ڈھال متقبرانا ہو اس کی نظر میں حیاء نہ ہو اس کی زبان گندگی اور غلازت بکتی ہو گالیاں دیتا ہو عمر ہو گئی ہے لیکن اس کے عمل اچھے نہیں فرمایا سب سے اچھا شخص دیکھنا ہے تو وہ ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہے عمل اچھے ہیں سب سے برا شخص دیکھنا ہے تو وہ ہے جس کی عمر زیادہ ہے عمل برے اگلی روایت حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے میرے حضور نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن پر میں محمد ہو کے رب کی قسم اٹھاتا ہوں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ میں قسم کرتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا اور دوسری بات اگر کسی نے کسی پر زیادتی کی اور اس نے کہا جا میں نے معاف کر دیا تو حضور فرماتے ہیں میں قسم دیتا ہوں اس کی عزت کم نہیں ہوگی وہ سب تک کوئی شریک کہہ دے اور ڈر دے معاف کرتا ہی کہا وہ کہہ دے لیکن میں محمد قسم دیتا ہوں کہ عزت کم نہیں ہوگی میں رب سے عزت لے کے دوں گا اللہ اکبر تیسری بار جب کوئی شخص سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے مانگنے لگ جاتا ہے تو میرے حضور فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے جو مانگنے لگ جاتا ہے پھر مانگتا ہی رہتا ہے ہم نے دیکھا کچھ لوگ بچپن سے مانگتے ہیں بڑا پہ تک مانگتے رہتے ہیں ان کی کبھی ضرورت پوری نہیں ہوئی یہ قرض مانگنے کی عادت جس کو پڑ جائے تو وہ بھی ساری زندگی قرض بھی مانگتا رہتا ہے اور وقت مقروض تو جس کو مانگنے کی عادت پڑ جائے تو میرے حضور فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں محتاجی کا دروازہ بند نہیں ہوتا محتاجی اس کی جو ہے وہ مستقل اس کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے وہ مانگتا ہی رہتا ہے تو آئیے اس مختصر زندگی کو اللہ کے نام لگائیں اس کے ذکر سے وابستہ کریں دنیا میں چار طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں پہلا بندہ وہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے علم بھی دیا ہے شعور بھی ہے ضروریات دین کا علم بھی ہے اللہ تعالی نے اس کو فہم عطا کیا ہے علم دیا ہے اور وہ اس مال میں اپنے رب سے ڈرتا ہے کہ اس کو غلط جگہ خرچ نہیں کرنا اور صلح رحمی بھی کرتا ہے رشتہ داروں کی حقوق کا خیال بھی رکھتا ہے اس میں جو اللہ کا حق ہے صلح رحمی بھی کرتا ہے اللہ کا حق ادا بھی کرتا ہے اور جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے مال کو غلط خرچ بھی نہیں کرتا میرے حضور فرماتے ہیں کائنات میں سب سے افضل شخص دیکھنا ہے تو یہ شخص ہے کائنات میں سب سے افضل شخص یہ ہے کہ جس کو مال بھی دیا گیا اور جس کو علم بھی دیا گیا اور وہ گھڑ بڑ نہیں کرتا وہ اللہ سے ڈرتا ہے صلح رحمی کرتا ہے اور مال کا حق ادا کرتا ہے تو یہ سب سے افضل شخص ہے دوسرا وہ شخص جس کے پاس علم تو ہے لیکن مال اس کے پاس نہیں ہے اور وہ نیت کا بڑا سچا ہے سچے دل سے کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلان کی طرح عمل کرتا وہ فلان کے پاس مال ہے اس نے مسجد بنوائی ہے میں بھی بنواتا اس نے دار علوم تعمیر کیا ہے میں بھی کرتا اس نے ہاسپیڈل بنوایا ہے میں بھی کرتا اس نے مخفی انداز سے غریب بچیوں کی شادیاں کی ہیں یہ کام میں بھی کرتا اس نے دکھیوں کے کام آیا ہے مشصیبت زدوں کے کام آیا ہے میں بھی آتا تو وہ کہتا ہے کاش کے میرے پاس اور یہ سچے دل سے کہہ رہا ہے یہ نہیں کہ ہوتا تو پھر یہ اوپر اس میں کہہ رہا ہے ہو تو پھر تیور ہی بدل جاتے سادی کو نیت ہوتا ہے کہ اگر واقعی اس کو وہ نصیب ہو جائے تو وہ وہیں کھڑا نظر آئے تو حضور فرماتے ہیں وہ ہو بھی سچی نیت والا سچی نیت والا اور وہ کہتا ہے اللہ مجھے اگر مال دے میں فلان کی طرح عمل کروں گا میرے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن جب نامہ یا مال تولہ جائے گا دونوں کے عمل برابر ہوں گے اس نے خرچ کیا اور اس نے صرف نیت کی تو دونوں برابر کھڑے ہوں گے اس نے مسجد بنائی دار علوم بنائی اس نے بنایا کچھ نہیں تھا نیت کی تھا دیکھونا علم تھا علم کی وجہ سے نمبر لے گیا کہتا مالک میرے پاس ہوتا میں یوں کرتا یوں کرتا کیا کچھ نہیں نہ ہوا نہ کیا لیکن قیامت کے دن جب نامہ یا مال تولہ کے برابر کڑے ہوں گے اچھا تیسرا شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن علم نہیں دیا مال کی فراوانی ہے لیکن علم نہیں ہے شعور نہیں ہے جہالت کی وجہ سے وہ مال میں گھڑ بھڑ کرتا ہے اور اپنے رب سے بھی نہیں ڈرتا ولا یسل و رحمہ اور صلح رحمی بھی نہیں کرتا اور اس کے اندر اللہ کا جو حق تھا وہ بھی ادا نہیں کرتا تول فرماتے ہیں کائنات میں سب سے زیادہ خبیص بندہ دیکھنا ہے تو یہ کھڑا ہے سب سے زیادہ منزل کے اعتباد سے خبیص ترین شخص یہ کھڑا ہے چوتھا شخص کونسا ہے جس کے پاس علم بھی نہیں ہے جس کے پاس مال بھی نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلان کی طرح عشق کرتا میں بھی یوں موج میلا کرتا مستیاں کرتا شرابوں کے جام لڑاتا یوں ناچ گانا کی محفلیں رقص و سرود کی مجالت مناقض کرتا میں بھی پھر من کی خوشیاں پوری کرتا تو وہ جہالت کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس کی طرح عشق کرتا اللہ اکبر میرے حصول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب نامہ آمال تو لے جائیں گے تو دونوں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوں گے اس نے کیا بھی کچھ نہیں لیکن اس کے ساتھ کھڑا ہوگا ہم اپنے آپ پہ غور کریں اپنی زندگی پہ غور کریں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں یہ بات تو ہمیں کہی گئی تھی نا کہ جو اتہور و نصف و لیمان صفائی آدھا ایمان ہے لیکن یہ ان لوگوں نے اپنا لیا کہ جو جن کے مذہب میں نہانا نہانا اور غسل کرنا روا نہیں تھا آپ جو ہے وہ فرانس کی خوشبو میں پوری دنیا کے اوپر مشہور جانتے ہیں کب اس کا پس منظر بھی جو ہے وہ معلوم کیا کہ کیا ہے کیونکہ یہ خسل نہیں کرتے تھے اور بدن سے اتنی بدبویں اٹھتی تھی کہ ان پر خوشبو اس پر غالب کرنے کے لیے ترہ ترہ کی خوشبویں یہاں آئیں تاکہ جو ہے وہ بدبو سے لوگ ناک پہ جو لوگ ملنے آتے وہ ناک پہ ہاتھ رکھ لیتے ان کے بادشاہوں کے جسموں سے بدبویں آیا کرتی تھی ان کے ہاں نہانا نہیں تھا یہ تو مسلمانوں نے آکر سکھایا اور جب اندلس انہوں نے فتح کیا تو اس وقت جو وہاں واشوم انہوں نے بنایا تھے مسلمان سب سے پہلے انہوں نے غالب آکے ان کو توڑا اور پھر اسی روش میں چلے گئے پھر آستہ آستہ نے سوچا کہ یار دیکھو تو صحیح اور آج صفائی پسند وہ ہو گئے آج گلیاں ان کی صاف ہیں آج بازار ان کے صاف ہیں آج ملک انہوں نے ایسے بنا کے رکھے ہیں جیسے ایک سگڑ بی بی اپنا گھر سوار کے رکھتی ہے اور ہمارے گلی کے اندر ہم کچھرا پھیر پہنک کے گھر چلے جاتے ہیں میں باز قد گزرتا ہوں چونکہ تنگ گلیوں میں بھی جاتا ہوں بازاروں میں بھی جاتا ہوں پیدل بھی جاتا ہوں اور سواریوں پہ بھی جاتا ہوں آپ بھی یہ منظر دیکھتے ہیں کہ چھ فٹ کی گلی ہوتی ہے تو دونوں جانب نالیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو درمیان میں صرف تین فٹ جگہ ہوتی ہے میں ایک سائٹ نالی بنا لو چلو گلی پشادہ ہو جائے لیکن ادھر والے نہیں مانتے کہ ماری جانب نالی ہو وہ کہتے ہیں ادھر نہیں مانتے چلو فیصلہ کیا کہ دونوں جانب نالی ہو جب قوم کا مزاج ہی ہوگا تو کیا قوم ترقی کرے جو اتنی قربانے بھی نہیں دے سکتی تو آپ گندگی کے دھیر جگہ جگہ پڑے ہوئے ہیں حکومت کو چھوڑیں آپ حکومت کی ترجیحات حکومت کی دلچسپیاں ان کے معاملے وہ تو جو کرتے ہیں کرتے ہیں جو فریضہ ہمارا تھا ہم نے وہ نبایا ہم نے اس فریضے کو پورا کیا تو ہم اپنے رویوں پر غور کریں ہمارے آقا نے ہمیں کتنا سترا دین دیا تھا کتنا پیارا دین دیا تھا میں نے اس مرتبہ میلاد کے موقع پہ کہا کہ دیکھو ہماری ترجیحات کہ ہم نے پورا ہم میں گلی سے گزرا تو وہ گلی کے اوپر پورا وہ گوٹا کناری کی ہوئی تھی اور ڈنڈیاں بھی اور چراغاں بھی کیا تھا اور بہت زیادہ پیسے لگے ہوں گے تو نیچے جو ہے وہ گلی تو وہ کچھی تھی تو میں نے کہا اگر یہ اوپر نہ ہوتا نیچے کنکریٹ کی گلی ان پیسوں سے بن جاتی تو یہ رسول اللہ زیادہ خوش نہ ہوتے اور حضور کی امت کو زیادہ نفع نہ ہوتا اور یہ میلاد کے نام پہ ہو جاتا لیکن نیچے کچھی گلی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور ہم نے اوپر گلی کو اوپر گوٹا کناری بھی کی ہوئی ہے اور اسے چراغاں بھی کیا ہوئے اور اس کے اوپر فانوس بھی لٹکائے ہوئے ہیں اور لاکھوں روپے اس گلی کو سجاتے ہوئے ہم نے لگا دیا لیکن اگر وہ اگر ہم پکی کر لیتے گلی تو وہ زیادہ اچھا نہ تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ایک مسئلہ قتم ہو جاتا لیکن وہ نہیں کریں گے یہ کریں گے ہم نے اپنی ترجیحات اپنی مرضی سے مقرر کی ہوئی ہیں تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے اس دین کوئی اختیار اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں میلاد کی چراغاں کا مخالف ہوں آج کل تو یہ بھی بڑا ڈر لگا رہتا کہ فتوے ایک دم جو ہے وہ متوجہ ہو جاتے ہیں اور کافر سے نیچے تو چھوڑتے ہی نہیں لیکن یہ دکھڑیں ہمارے میں کہتا ہوں گلیاں سجاتے ہو دل ویران نہ رہے میں کہتا ہوں چراغاں کرتے ہو مکانوں کی چھتوں پہ کرو میں اس کا انکار نہیں کرتا لیکن دل کی گلیوں میں اندھیرہ نہ رہے اور تم جھنڈیاں لگاتے ہو حضور کے نام کی ایک ایک پرت پہ دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی بھی لگاؤ اور میں نے الحمدللہ جگہ جگہ میلاد کے موسم میں اس مرتبہ توجہ دلائی کہ آپ اس طرح کریں کہ اپنے محلے کے اندر فرست بنائیں اپنی گلی کے اندر فرست بنائیں اللہ تعالی نے یہ نظام رکھا ہوا ہے غربت کے زمانے کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گلی کے اندر بیس یا پچیس گھر ہیں تو ایک دو گھر والوں کو اللہ تعالی نے مال و دولت سے فرازہ جو ہے وہ مالہ مال کیا ہوتا ہے باقی جو ہے وہ پوری گلی کے لوگ غریب ہو سکتے ہیں لیکن کوئی ایک آدھ آدمی اللہ تعالی وہاں بھی رکھا ہوتا ہے ایک پورا گاؤں ہے دیات ہے اور بڑا غریب دیات ہے لیکن وہاں بھی کچھ پانچ دس پندرہ ذمیدار ہوتے ہیں یا کچھ لوگ مالی طور پر مستحقم ہوتے ہیں یہ اللہ تعالی نے نظام رکھا ہے وہ جو پانچ دس لوگ ایک بستی میں امیر ہیں ایک گلی کے اندر پندرہ یا بیس گھر ہیں تو سارے غرابہ کے گھر ہیں تو دو تین گھر جو ہیں اللہ تعالی نے ان کو نوازہ ہوا ہے تو وہ دو تین گھر یا اس گاؤں کے اندر جو ہے وہ دس بارہ لوگ وہ سوچیں کہ ہمیں سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ہمیں دولت زیادہ دی گئی ہے اکل و فہم کی وجہ سے بھی دولت زیادہ نہیں ہوتی میاں صاحب فرماتے ہیں بے وکوفان دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے ایسا بھی ہوتا ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے وہ جس کو عطا کر دے تو اب جس کو دولت زیادہ دی گئی ہے وہ سوچے کہ مجھے کیوں زیادہ دی گئی ہے علماء نے کہا کہ جس کو کوئی زیادہ فراوانی دی گئی ہے اس کا جو ہے وہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ جو گائے ہے اور بھینس ہے اس کا دودھ اس کے بچے کی ضرورت سے زیادہ ہوتا تو باقیوں کے لئے بھی حلال قرار دیا گیا کہ وہ نفع پہنچائے جس کو مال اس کی ضرورت سے زیادہ دیا گیا ہے تو وہ اس مال کے ذریعے اپنے کم از کم رشتداروں میں اور اپنے محلے میں اپنی گلی میں کم از کم دیکھے اور میلاد کے موسم کے اندر وہ غور کرے کہ میری گلی میں پندرہ گھر ہیں اس میں کوئی غریب ہے تو آج میلاد کے دن ایسا نہ ہو کہ آج بھی وہ غربت میں دن گزارے اگر اس کو آپ ایک مہینے کا راشن دے دیتے ہیں اور ساتھ لکھ کے چٹ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں میلاد مبارک اور درود پڑھتا رہے گا اور حضور علیہ السلام کا صدقہ کھاتا رہے گا تو کتنا اچھا ہو تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی محبت سے معاشرے کے دکھ وہ سمیٹے جا سکتے ہیں آقا قریب علیہ السلام نے محبت سے ہی معاشرت کو وہ اپنے قریب کیا اور لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے وہ ایک بچہ آیا نا اپنی ماں کے لیے لباس لینے کے لیے اور پہلے وہ گیا اپنے چچا کے پاس اس کی ماں بیوہ تھی اور اس کا لباس پھٹ گیا تھا اور وہ اپنے چچا کے پاس گیا تو اس نے ددکھار دیا اللہ اکبر یہ قرآن نے بتایا ہے کہ یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیا کرتے ہیں تو وہ ماں نے اس کو رکا تھا بیٹا نہ جانا تاریخ خیر پڑے ماں نے کہا تھا بیٹا نہ جانا لیکن اس نے کہا کہ تیرے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی پھٹ گیا ہے اور جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا ہے تو میں اپنے چچا سے آپ کے لیے لباس لے کے آتا ہوں پھر جو رویہ اس نے اختیار کیا تو واپس روتا ہوا آ رہا تھا تو کسی نے راستے نے پوچھا کہ کیا ماجرہ ہوا اس نے کہا چچا کے پاس گیا تھا ماں کے لیے لباس لینے اس نے دھلا کے بھیج دیا اللہ اکبر تو اس نے کہا کہ جا سین حرم میں محمد نام کا ایک شخص بیٹا ہو اگر تو اپنا دکھڑا اس کے سامنے پیش کرے تو وہ امید ہے تمہیں رد نہیں کریں گے لیکن سن لیں ان کا دین کوئی اور ہے اللہ اکبر اپنے ماں کے پاس آیا لیکن آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی بچہ ابھی شعور کی منزلوں میں قدم رکھ رہا تھا پہلے بہت چوٹا تھا اب اس کے اندر ایک جذبات تھے بچے کے اندر تو ماں نے کہا کہ بیٹا نہیں ان کے پاس نہیں جانا سنا ہے کہ وہ جو ان سے ملے دین دھرم چھین لیتے ہیں اس کا اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام کے پاس جانے سے ماں روکنے لگی لیکن بچے نے کہا کہ امی میں پکا رہوں گا بتوں کا وفادار رہوں گا تم اس ٹینشن کو اس پریشانی کو چھوڑ دو اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا حضور صحن حرم میں چادر اڑے بیٹھے ہوئے تھے اور جا کے کہنے لگا میں پہلے بات آپ سے کر لیتا ہوں آپ کا دین میں نے قبول نہیں کرنا حضور مسکرا کے بولے بیٹا بتاؤ کس لیے آئے ہو کہا میری ماں بے لباس ہے میں آپ سے لباس لینے آیا حضور نے چادر رحمت اتار کے اس کے کندوں پر ڈا دی اللہ اکبر وہ واپس آگیا اور ماں پر حضور کی چادر اڑائی اللہ اکبر اور ماں نے کہا کہ بیٹے اس نے اپنا دین تو نہیں تجھے دیا کہا نا میں نے پہلے کہہ دیا تھا تیرے دین نہیں مانوں گا ماں کہنے لگی پتر اس کا دین ماننا چاہیے یہ جس نے رحمت کی چادر ہمارے سر پہ تان دی اللہ اکبر تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے اس بڑی عورت کا کہ سب یہ آپ نہیں بھول سکتے جو گھر کا سامان بند کے اپنے دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے سنا تھا مکہ میں ایک جادو گھر آیا ہے جسے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے اس نے سوچا ساری زندگی لات منات حبل عزہ ان کے ساتھ وفا کی ہے یعوک اور نصر کے قصیدے پڑے ہیں تو اب آخری زندگی میں کیا میں ود اور سوا کو چھوڑ دوں گی میں یعوص اور نصر کو چھوڑ دوں گی میں لات اور منات کو چھوڑ دوں گی کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ دین ہی میرے چھین لے مجھے شہر چھوڑ دینا چاہیے گھر کے تھڑے کی اوپر سامان بان کے بیٹھی ہے حضور بھی گزرے اس نے دیکھا تو کہا بتیجے یہ سامان میرے سر پہ رکھ دے حضور نے سامان اٹھایا دیکھا تو بوجل تھا وزنی تھا اور بڑیہ کو دیکھا تو کمزور تھی تو کہا کہ بڑیہ اگر چاہو تو جہاں چاہتی ہو میں خود نہ چھوڑا اس نے کہا اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی میں تو لاولد ہوں میری تو اولاد نہیں ہے تو میں شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں راستے میں حضور نے سامان اٹھایا ہوئے اور بڑیہ سے باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں تو بڑیہ کو کہا کیوں جا رہی ہے اس نے کہا کہ سنا ہے یہاں ایک جادو گھر ہے جو لوگوں کا دھرم لوٹ لیتا ہے لوگوں کا دین لوٹ لیتا ہے میں چاہتی ہوں دین اجداد ہاتھ سے چھوٹ نہ جائیں آخر شہر میں رہتی ہوں کہیں مل نہ جائے تو میں چاہتی ہوں کہ میں شہر چھوڑ جاؤں زندگی کی چند سانسیں باقی ہیں میں وفا کے ساتھ تو گزاروں غالب نے کہا تھا نا وفاداری بشرتِ اس طوال یسلِ ایمہ ہے بارس پہ اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے مرے کعبے میں تو بت خانے میں گاڑو برہمن کو وہ کہتا چاہے بت سے وفاداری ہو تو اس نے کہا میں تو وفاداری کرنا چاہتی ہوں اپنے بتوں سے اور میں شہر چھوڑ کے مکہ جا رہا ہوں جانتی ہوں ام القرآن ہے بستیوں کی ماں ہے اس شہر شہر کو شہرِ جمال کہتے ہیں شہرِ خوبہ ہے لیکن میں اس شہر کو چھوڑ کے جا رہی ہوں خیر حضور نے کچھ نہیں کہا اس کا سامان نہیں پھینک دیا کہ ٹھیک ہے تم پھر جاؤ سامان اس کا اٹھایا اور جہاں تک اس نے جانا تھا سامان پہنچایا سامان سپرگ کر کے واپس پلٹنے لگے تو اس نے کہا بچے اپنا نام تو بتا دے لوگ کہیں گے کہ مکہ چھوڑ آئی ہو تو بتاؤں گی ایک جادو گھر کے دکھ سے چھوڑ آئی ہیں تو وہ کتنا برا بھلا کہیں گے شہرِ مکہ کو کہ جس مکہ سے لوگ نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں تو میں انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ جس مکہ میں جادو گھر رہتا ہے اتنا اچھا نوجوان بھی رہتا ہے تو تیرا نام لیا کروں گی تیرے کے سیدھے پڑا کروں گے تو حضور علیہ السلام مسکرہ پڑے کہا بڑیہ جس جادو گھر سے بھاگ کے آئی ہے وہ تیرے سامنے کرے اس نے کہا سچ سے آپ ہی محمد ہیں حضور نے فرمایا نام میرا یہی ہے تو اس نے کہا پھر آپ کا جادو میرے پہ چل گیا ہے اللہ اکبر تیری تک کے ادامہ میں مدید ہو گئی لوگوں کی خدمت کریں بڑوں کے کام آئیں دکھیوں کے کام آئیں مسیبت زدہ کے کام آئیں حضور یتیم ہو کے یتیم پرورتے لاچاروں کی مدد کرتے لوگوں کے گھروں میں پانی بھر کے دے دے اور دکھیوں کے کام آ جاتے اور مسیبت زدہ کے کام آ جاتے